عدالتی احکامات جاری ہوئے تھے کیونکہ جو عدالتی نظام ہے جہاں بائیس تائیس لاکھ کیسے سپینڈنگ ہوتے ہیں پھر بھی جون جولائے کی چھٹیا لی جاتی ہیں جج صاحبان کی جانب سے ایسے سسٹم میں آپ کو انصاف کی کتنی امید ہے دیکھیں سترہ جنوری دوہزار اٹھارہ پہ میرے والد صاحب دادا اور چچا تین مرڈر ایک ہی فیملی کے ایک ہی دن پہ ہونا میں نے تین جنازے اٹھائے اور تب بھی میں نے حمد نہیں ہاری اور میں اپنے انصاف کے لیے اپنے والدین کے اپنے بڑوں کے انصاف کے لیے میں نے یہ ایک جنگ لڑی ابھی تک میں آپ دیکھیں کہ یہ کوئی میدان جنگ سے کم نہیں ہے اس نظام کے خلاف کھڑے ہونا انصاف مانگنا میں چلتے رہی ہوں عدالتوں میں میں وہی بولتی ہوں کہ میں تو ایک بیٹی ہوں کب تک لڑوں گی میں ایسا نہ ہوں میں حمد ہار جاؤں میں حمد اسی لیے بھی نہیں ہار رہی کہ سن کے پورے مظلوموں کی نظر میرے کیس پہ ہر ایک مظلوم کی نظر اس لیے اس کیس پہ کہ یہ جاگیردار سردار آپ دیکھیں کہ آئے روز قتل گراتے اور کسی کی حمد نہیں ہوئی کہ ان کے خلاف کھڑے ہوں جوکھیو کیس میں دیکھئے نے کیا ہوا جوکھیو کیس میں بچارے کچھ نہیں کر سکے آخر میں ہم کو ہتھیار ڈالنے پڑے شاروک جتوئی کیس میں آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا یقیناً اس لڑکے انہیں دس بارہ سال جیل میں تو گزارے لیکن انصاف نہیں ملا بلکل مجھے بھی اتنا ہی پریشر دیا جا رہا ہے کمپرومائز کے لیے پھر میں کمپرومائز نہیں کر رہی آپ کی لائف تھریٹس بھی آتی ہوں گی کتنے پیسے آفر ہوئے مجھے کروڑوں روپے آفر ہوئے آپ کو مو بولی رقم دینے کے لیے تیار ہے بس آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں میں نے کہا نہیں میں پاکستان کے آئین پہ میں پاکستان کے کانون پہ یقین رکھنے والی ہوں اور انشاءاللہ میں ان کو سزا دلاؤں گی تو امروپاہ ابھی جب بھی سب بری ہو گئے ہیں عدالت سے تو آپ کیا آگے کسی وقت عدالت کا دلوازہ کھٹھانے کے لیے تیار ہیں کوئی سوچا ہے آپ نے آگے فردر دیکھیں میں عدالتوں پہ یقین رکھتی ہوں میں اپنے ملک پہ یقین رکھتی ہوں کہ میں ظاہر پاکستان کی بیٹی ہوں میں کئی باہر سے نہیں آئی میں چیف آف آرمی سٹاف چیف جسٹس آف پاکستان سے باہر ہاں میرے کیس کر چکی ہوں کہ آپ لوگ اس کیس میں ضرور مذاقلت کریں کیونکہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں میں چاہتی ہوں میرے ملک میں انصاف ملے ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی یہاں پر پالا دستی ہو تو میں انصاف کے لیے یہ ایک جنگ لڑ رہی ہوں یقیناً میرے لیے بہت مشکلے بہت مشکلے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں حمد نہ ہار جاؤں کیونکہ اس نظام کے خلاف آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ ایک عزتدار انسان کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا یہاں پر مشکل ہے تو میں کیسے ادارتوں کے خرچے برداشت کر رہی ہوں اور میری زندگی جو ٹوٹلی کمپرومائز ہو گئی ہے میرے گھر میں آپ دیکھیں چھوٹے جو بچے ہیں میرے چچا کے جو شہید چچا تھے وہ ان کی پڑھائی ڈسٹراب ہے وہ ابھی اسکول جانے جتنی ان کی ایج ہو گئی ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی ہماری پرسنل لائف جو رہی ہی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمیں تھریٹ ہے پوری فیملی کو خطر آئے میرے بہن آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن میں توجہ دلوانا جاؤں گا ویوئس کی بھی آپ کی بھی ایک حدیث کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئیں جب ان کا کوئی بڑا امیر و کبیر جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا اور جب کوئی معمولی سا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی صحیح بخاری فور تری زیلو فور تو واضح ہے کہ ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے نا امی رباب اس میں غریب پس جاتا ہے رئیس نکل جاتا ہے اور آپ جو کر رہی ہیں وہ جہاد سے کم نہیں ہیں اور جب آپ جہاد کے لیے نکلتے ہو تو سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہو اور آپ کو تھریٹس بھی آ رہی ہیں پیسی بھی آپ کو آفور ہوئے آپ نے لینے سے انکار کر دیا عدالتوں میں آپ دھکے کھا رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی انصاف دلوائے سسٹم میں امید ہے آپ کو مجھے پتا نہیں کیوں اس سسٹم میں امید نہیں رہی ہے آپ تیار ہیں کیونکہ یقیناً اس میں بڑی قربانیاں دینی ہوگی آپ کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دونا پڑ دیا شاید دیکھیں انقلاب لانے کے لیے انقلاب آنے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے گھر سے دے چکی ہوں اور اگر میرے خون کی ضرورت پڑی تو بھی میں تیار ہوں کیونکہ میں دیکھ چکی ہوں یہاں پہ کس طریقے سے یہ سردار ہم پہ مسلط ہیں کس طریقے سے یہ ستم دھاتے ہیں آپ دیکھیں کہ میں اپنے گھر میں تین جنازے اٹھا چکی ہوں اسی لیے مجھے احساس ہے کہ کسی اور امیر باپ کے ساتھ اتنی نائنساب نہ ہو آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ نے چکچا اور والد کو قتل کیا گیا تھا دادا کو میں اٹھارہ سال کی تھی جب یہ انسیڈنٹ ہوا اور میں ابھی تک کھڑی بھی ہوں انشاءاللہ میں لڑوں گی کیونکہ یہ درسے کربل آئے پر میں کھر بھی یہ سوال کرتی ہوں میرا حق بنتا ہے سوال کرنا کہ اگر ہم ظاہرے یقیناً انسان کے بس میں کوشش کرنا ہے اللہ نے انصاف کرنا ہے پر اگر ہم اللہ پہ ہی انصاف چھوڑ دیتے ہیں تو پھر عدالتوں کا کیا کام ہے میں یہ سوال کرتی ہوں چیف جسٹر صاحب پاکستان سے کہ سر پھر ہماری عدالتیں کس لیے ہیں کہ اگر ہم یہ معاملہ خدا پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں بہت بہت شکریہ امیر باپ ہمارے ساتھ موجود تھی اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی تکامنا اتنی بڑا تحاد وہ کر رہی ہیں ہماری دعا ہے کہ امیر باپ کو